نمسکار میں ہوں رجیط رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ہریانہ دوستو بڑی خبر اس سے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں سب سے بڑی خبر اور سب سے پہلے وائرل ہریانہ پر کہ رسوت کانڈ معاملے میں نگر نگم کے ایسی دیپک کنگر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو ویڈیو جو چل رہی تھی جو ویڈیو سامنے آ رہی تھی اس کے بعد کافی ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے بعد یہ جانچ کی اے ڈی سی یوگیس کمار نے اور اس کے بعد جو ہے معاملہ درج ہو جاتا ہے پچھلے کافی دنوں سے کرنال کی سی آئی اے ٹو کے ساتھ ساتھ انیا پولیس کی ٹیمیں جو ہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ کئی راجیوں میں جو ہے چھاپے ماری کر رہی تھی اور اب خبر نکل کر آ رہی ہے کہ جو ایسی ہیں دیپک کنگر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے نگر نگم کی تصویریں اس سے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے کہ کس پرکار سے یہ وہی جگہ ہے یہ وہی نگر نگم کا کاریلیا ہے جہاں پر بیٹھ کر رشوت کا پورا کھیل کھیلا جاتا تھا اور ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں اور بڑی خبر یہ ہے کہ دیپک کنگر کو جی ہاں دیپک کنگر کو بھی اب گرفتار کر لیا گیا ہے لگاتار کرنال میں جس پرکار سے رشوت کے معاملے سامنے آ رہے ہیں چاہے ڈی ٹی پی کا معاملہ ہو چاہے تحصیل دار کا معاملہ ہو اور اب ایس سی دیپک کنگر کو سی آئی اے ٹو جو کی کرنال کی سی آئی اے ٹو ہے موہن لال انسپیکٹر دوارہ جو ہے لگاتار چھاپے ماری کی جاری تھی اور ایک بڑی کامیابی سی آئی اے ٹو کو یہاں پر ملتی ہے آپ سبی سے اپیل کروں گا کہ اس خبر کو جتنا زیادہ ہو اس کے شیئر ضرور کریں نگر نگم کاریلے سے لائیو تصویریں سے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس پرکار سے رشوت لی جاتی تھی وہ کہا جاتا ہے کہ ستر ستر اسی اسی ہزار روپے کی ڈیلی ٹرانزیکسنز ہوتی تھی اور اس کے بعد جو دیپک کنگر کے پی اے ہیں ان کے خلاب بھی معاملہ درج کیا گیا تھا دیپک کنگر کے پی اے کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے اور ساتھی ساتھ ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے جو ویڈیو بنا رہے تھے اور 32 ویڈیو جی ہاں 32 ویڈیو اے ڈی سی کو دی گئی تھی جانچ کے لیے اے ڈی سی نے جانچ کی تھی اس کے بعد جو اپنی جانچ ریپورٹ ہے وہ سوپی گئی تھی اور اسی کو آدھار بنا کر معاملہ درج کیا گیا تھا اسی دیپک کنگر کے خلاب کہا یہ جا رہا ہے کہ دیپک کنگر جب سے معاملہ درج ہوا تھا تب ہی سے لے کر اب تک جو ہے کافی جو ہے راجوں میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے تاکہ گرفتاری نہ ہو لیکن اب سی آئی اے ٹو کو ستروں کے حوالے سے بڑی خبر یہ مل رہی ہے کہ سی آئی اے ٹو کو بڑی کامیابی مل چکی ہے اور دیپک کنگر جہاں اسی دیپک کنگر کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہ بڑی خبر ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد اور کس کس کے نام یہاں پر آتے ہیں کیونکہ جس پرکار سے یہ معاملہ سامنے آیا تھا اور یہ تصویریں ہیں یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ وہی کاریلہ ہے جہاں پر ایسی دیپک کنگر بیٹھ کر جو ہے پورا رسوت کا کھیل کھیلتے تھے اور اب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے حالانکہ ابھی آدھیکاری پوستی یہ نہیں ہو پائی ہے کہ کہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے لیکن یہ خبر جو ہے آ رہی ہے اور یہ تیہ ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے دیپک کنگر کو اور جو ان کے پیے تھے وکاس ان کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا تھا دونوں کے خلاف پی سی ایکٹ کے تحت معاملہ درز کیا گیا تھا آپ سبی سے اپیل کروں گا کہ اس خبر کو جادہ سے زیادہ جو ہے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم موجود ہیں کرنال کے نگر نگم کے کارلے کے باہر اور جس پرکار سے رسوط لی جاتی تھی کہاں یہ بھی جا رہا ہے کہ جو اے ڈی سی کا بھی پہلے بیان آیا تھا کہ کافی زیادہ ٹرانزیکشن ہوتی تھی اور بعد میں حالکہ جب جانچ کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے یہ کہنے کا پریاس کیا گیا سبی کی طرف سے کہ یہ ہمارا آپس کا لیند دین تھا لیکن جانچ میں جانچ میں جب اے ڈی سی دوارہ پوچھا جاتا ہے ٹھیکے داروں سے پوچھا جاتا ہے جے ہی سے پوچھا جاتا ہے ان سب کے بعد جو ہے اے ڈی سی دوارہ اپنی جانچ ریپورٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے اور اسی کو آدھار بنا کر جو ہے ماملہ درج کیا گیا تھا ایسی دیپک کنگر اس کے پیے کے خلاب اس کے پیے کو پہلے ہی گرفتار کیا جاتا ہے لیکن اب ایسی دیپک کنگر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے بڑی خبر اس سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نگرنگم کاریلے سے جہاں بڑی خبر ہیں اور سی آئی اے ٹو جہاں سی آئی اے ٹو کے جو انچارج ہیں موہنلال لگاتار کئی راجوں میں جہاں لگاتار کئی راجوں میں چھاپے ماری کر رہے تھے دیپک کنگر کو گرفتار کرنے کے لیے لیکن اب جا کر کافی دنوں کے بعد حالکہ اب جا کر یہ جو ہے گرفتاری ہوئی ہے پہلے کہا جا رہا تھا معاملے کو دبا دیا جائے گا کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی لیکن جب اے ڈی سی یوگیس کمار کو جانچ ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد ان کی جانچ رپورٹ کو ادھار بنا کر ان کے خلاب معاملہ درج کیا گیا ہے اور اب بڑی کامیابی جو ہے سی آئی اے ٹو کو ملی ہے آپ سب ہی سے اپیل کروں گا کہ اس خبر کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں کمنٹ کر آپ اپنی رائے دیں کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں کسی اور کے نام بھی ضرور آ سکتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کیونکہ جس پرکار سے سمارٹ سیٹی کے نام پر بھی کہا جاتا ہے کہ کافی زیادہ کمیشن لیے جاتے تھے جو دیپک کنگر کے پی اے تھے وہ فائلوں کو چیک کرتے تھے کیلکولیٹ کرتے تھے کہ کتنا کمیشن جو ہے وہ بنتا ہے اس کے بعد اپنا حصہ وہ اپنی پوکیٹ میں رکھتے تھے اور اس کے بعد آگے جو ہے ایسی دیپک کنگر کو وہ رسوت کا پیسہ پہنچاتے تھے یہ ساری باتیں اے ڈی سی کی طرف سے بھی پہلے بولی گئی ہیں آپ سبھی سے میں اپیل کروں گا کہ اس خبر کو ساتھ کی ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ کرنال میں جس پرکار سے ایک طرح سے کہا جائے کہ تانڈو سا مچا ہوا ہے رسوت کانڈ ماملے میں لگاتار پہلے ڈی ٹی پی تحصیل دار اور اس کے بعد اب